کوئٹا پھر لہو میں نہا گیا سبح سویرے ریلوی سٹیشن میں خودکوش دھماکے میں 26 افراد جامحق باسٹ زخمی ہو گئے دھماکے سے پلات فارم کی چھت اڑ گئی ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی کی زمداری ایف سی نے سمحال لی کوئٹا کی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی خودکوش دھماکے کا مقدمہ دھانا سی ٹی ٹی میں نامعلوم دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف درج کر دیا گیا کوئٹا پر ملک دشمنوں کا ایک اور پار دہشت گردوں نے ایک قیامت ڈھا دی کوئٹا ریلوی سٹیشن پر سبح سویرے پشاور جانے کے لیے جعفر ایکسپریس کا انتظار کرتے ہیں مسافروں کے درمیان خودکوش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا دھماکے سے درجنوں لوگ جام بہک اور زخمی ہو گئے پلات فارم کی چھت اڑ گئی مسافروں کا سامان بکھر گیا اور بھگ در مچ گئی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق دھماکہ پلات فارم نمبر ایک پر صبح آٹھ بچ کر بیس منٹ پر ہوا دھماکے کے وقت پلات فارم پر کوئی ٹرین موجود نہیں تھی جعفر ایکسپریس کی آمد ساڑھے آٹھ بجے متوقع تھی پولیس حکام کے مطابق خود حملہ آور نے سات سے آٹھ کلو دھماکہ خیز مواد جسم سے باندھ رکھا تھا دھماکے کے بعد ریلوی سٹیشن کی ذمہ داری ایف سی نے سنبھال لی لاشوں اور زخمیوں کو سویل اسپتال اور سی ایم ایچ منتقل کیا گیا جہاں زخمیوں کو ہر ممکن طبیعی امداد فرہم کی جا رکھی ہے کوئٹا کے تمام اسپتالوں میں امرجنسی بھی نافذ کرتی گئی کمیشنر کوئٹا حمزہ شفقت نے ریلوی سٹیشن پر دھماکے کہ خود کچھ ہونے کی تصدیق کی اور آگاہ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو نشانہ بنایا کیا ترجمان بلوچستان حکومت شاہدرن نے بتایا کہ سوائی حکومت کو ملنے والی ابتدائی ریپورٹ میں کوئی خاص تھرٹ موجود نہیں تھا ریلوی سٹیشن کی سیکیورٹی ریلوی پولیس کی ذمہ داری ہے پولیس حکام نے بتایا کہ خود کو شملہ آور کے جسمانی آزہ ٹیسٹ کے لیے فارنزک لیب لہور بھیجوائے جائیں گے اور شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی